ہیلو گائز پھر سے ہم اپنے چینل پر لوٹ چکے ہیں اور گائز آج ہم آپ کو گھمانے والے ہیں دلی کا لال قلعہ یہ دیکھیں گائز یہ تو ابھی باہر کا نظارہ ہے اور آگے چل کے ہم آپ کو بہت کچھ اس کے اندر دکھانے والے ہیں تو گائز ہمارے ساتھ بنے رہیے اس ویڈیو میں اور اس چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے یہ دیکھیں گائز یہ باہر کا نظارہ ہے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ہم اس کے ہسٹری کے بارے میں بھی آگے مینشن کرتے رہیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں گائز ہم لال قلعہ کے اندر آ چکے ہیں یہ دیکھیں اور میں نے ٹکٹ لے بھی لیا ہے میں نے آن لائن ہی ٹکٹ کیا ہے اور آف لائن کا بھی آفشن ہے لیکن آف لائن میں بہت زیادہ بھیڑ تھی تو اس لئے میں نے آن لائن ہی کیا اور میری آن لائن ٹکٹ 56 کی ہوئی ہے تقریبا یہ دیکھیں گائی اور میں یہ بتا دوں آپ کو یہ جو سامنے دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر یہ پہلے ندی ہوا کرتی تھی اس کے اندر پانی چھوڑا جاتا تھا یہ دیکھیں گائی آگے چل کے ہم آپ کو اور بھی کچھ بتائیں گے تو ہمارے ساتھ گائی ویڈیو میں بنے رہی ہے گائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لال قلعہ اور اسی کے سامنے ہے مین انٹری لیکن یہ پندرہ اغسط کے بعد بند کر دیا گیا تو آپ جب بھی آئیں تو آپ کو دوسرے دروازے سے جاننا پڑے گا تو گائی ہم چلتے ہیں اور گائی میں بتا دوں اس پہلے کے دو دروازے ہیں ایک ڈلی گیٹ کہلاتا ہے اور ایک لاہوری گیٹ کہلاتا ہے تو ہمارے انٹری ہوگی لاہوری گیٹ سے تو گائی چلتے ہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو میں گائیز اب میں اندر آ چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا گیٹ اور یہ اوپر کا نظارہ اب یہاں سے ہم اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گائیز یہاں بھی مارکٹ وغیرہ لگی رہی ہے کلے کے اندر لوگ خرید رہے ہیں یہ دیکھیں گائیز مارکٹ یہاں کی یہ کلے کے اندر مارکٹ ہے یہ دیکھیں گائیز جدری وغیرہ زیادہ ملتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں گائیز اور آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ گائیز جو ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے ٹرم کھانا یعنی کہلو نوبت کھانا جب کوئی بڑے بڑے لوگ آتے تھے یا وی آئی پی لوگ آتے تھے تو یہی پر ان کا سواگت کیا جاتا تھا ویلکم کیا جاتا تھا تو یہی سے ہم اپنا شروعات کریں گے ویڈیو اور آگے اور بھی کچھ آپ کو دکھائیں گے تو بنے رہی ہے ہمارے ویڈیو میں چلیے شروع کرتے ہیں گائیز آپ کو یہ جگہ شاندار ہریالی بھی مل جائے گی دیکھنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہریالی یہ دیکھیں گائیز گائیز اس کی یہ تھوڑی ہشتری بھی سن لیجئے یہ قلعہ مغلیہ سلطنت کی سنہری دور کی یادگار ہے اور اسے ستروین صدی میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیل کھایا ہے سن اٹھارہ سو سنتاون سے لے کر سن انیس سو سنتالیس تک لال قلعہ برطانی فوج کے قبضے میں رہا اور برطانویوں نے اس کے اندر زیادہ تر ہندوستانیوں کو قید کر کے رکھا اور میں گائیز بتا چکا ہوں آپ کے قلعہ کے اندر دو دروازے ہیں ایک ڈلی گیڑ کہلاتا ہے دوسرا لاہوری لاہوری اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس دروازے کا جو موہ ہے لاہور کی طرف ہے تو گائیز چلیے اور آگے دیکھتے ہیں گائیز جب آپ نوبت خانے سے آگے بڑھیں گے تو یہ آپ کو سامنے نظر آئے گا اسے کہتے ہیں دیوانِ عام یعنی اس وقت بادشاہ عام لوگوں کی سنوائی یہیں پر کیا کرتے تھے اسی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ہے دیوانِ عام تو ہم چلتے ہیں اس کو آپ کو اور پاس سے دکھاتے ہیں گائیز اب آپ یہاں پر سامنے سے دیوانِ عام کا نظارہ کر سکتے ہیں چلیے تھوڑا اندر چل کے دیکھتے ہیں یہ جینہ ہے یہ دیکھیں کافی شاندار بناوٹ شاندار نظارہ یہ گائیز ابھی ایک مہینہ پہلے قریب یہ بند تھا یہاں پہ انٹری نہیں تھی لیکن اب یہاں پہ انٹری ہے آپ اندر بھی آ سکتے ہیں یہ دیکھیں گا یہ سفیز تا رکھا ہوا ہے یہی تخت ہے اسی پر بادشاہ سلامت بیٹھ کر لوگوں کی سنوائی کیا کرتے تھے یہ دیکھیں گائیز یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے چاروں طرف سیشہ لگا ہوا ہے گھر دیا گیا ہے تاکہ کوئی اندر نہ جا پائے اور میں تھوڑا اس کے اردگرد کا نظارہ دکھاؤں یہ دیکھیں یہ گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ممتاز محل یہ دیکھیں گائیز تافی شاندار بناوٹ ہے کاریگری بھی بہت اچھی ہے دیکھ سکتے ہیں گائیز آپ اندر تو میں جا نہیں سکتا سیکیورٹی لگی ہوئی ہے یہ آپ کو میں یہی سے دکھا دوں یہاں پہ دیکھیں گائیز کچھ منشن بھی کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ممتاز محل ارجمت باندھو بیگم یہ جو کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کی زوجہ تھی اور شاہ جہاں نے اس کو ان کی محبت میں تعمیر کیا تھا یہ گائیز آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گائیز میں تھوڑا اندر کا بھی نظارہ دکھا دوں یہ دیکھیں گائیز یہ گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جنانہ محل یہ کہ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں گائیز اور آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور کیا ہیں گائیز ابھی آپ نے دیکھا جنانہ محل اور اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دیوانے خاص دیوانے خاص یعنی جو اس وقت کے خاص لوگوں کی اس وقت بیٹھک جہاں پر ہوا کرتی تھی وہ نظارہ آپ کو دکھانے والے ہیں تو بنے رہیے ہمارے ویڈیو میں چلیے دیکھتے ہیں یہ گائیز آپ قریب سے دیوانے خاص کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس سے پہلے میں نے آپ کو دیوانے عام دکھایا اور یہ ہے دیوانے خاص یعنی خاص لوگوں کی جہاں پر بیٹھک ہوا کرتی تھی دیوانے عام میں جو پتھر کا یوز تھا وہ اس میں ریڈ کلر کا کیا گیا تھا یہاں پر وائٹ کا کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست پینٹنگ بھی ہے یہ دیکھئے گائیز یہ دیکھئے گائیز اور آگے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے اندر کا بھی نظارہ دیکھئے گائیز کافی شاندار یہاں اندر جانا تو علاوی نہیں ہے پورا یہ سنگے مرمر سے بنا ہوا اقدم شاندار اور گائیز ہی کے اندر جو رکھا ہوا ہے وہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ تختے تاؤوس ہے بہت اندھیرہ ہو رہا ہے میں دکھانی پا رہا ہوں آپ کو ساتھ اس کے اندر ایک تختے تاؤوس نام ہے اس کا یہی بیٹھ کر بادشاہ سلامت دنیا پر حکومت کیا کرتے ہیں چلی آگے دیکھتے ہیں یہ گائیز آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ اسے کہتے ہیں موتی مسجد جس کو بادشاہ نے تعمیر کر آیا یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا قریب سے دیکھا ہوں آپ کو کافی شاندار بناوار لیکن افسوس کہ یہ بند یہ مسجد کے اندر نماز بھی نہیں ہوتی ابھی بند پڑی ہوئے ہیں یہ دیکھیں گائیز اس کا دروازہ یہ دیکھیں گائیز اس کا دروازہ جو ہے پورا تامبے سے بنا ہوا ہے جب آپ موتی بنسی سے جیسی آگے بڑھیں گے تو آپ کو ملے گا حیات بخش گارڈن دیکھیں گائیز نظارہ کافی سندر بیوٹی فول یعنی جو بھی اس وقت آتا تھا یہاں گھومنے کے لئے تو حیات بخش گارڈن میں ضرور آتا تھا یہ دیکھ لیجی اس کی سندر تھا اور ادھر آپ لیفٹ سائیڈ میں موتی مسجد یہ دیکھیں اس کی جالی موتی مسجد کی اوپر کا نظارہ گائیز آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اسے کہتے ہیں ساون پویلین یعنی راجہ رانی اس وقت ساون کے مہینے میں یہاں پر آیا کرتے تھے بیٹھک ہوا کرتی تھی ان دونوں کی میں آپ کو قریب سے دکھاؤں یہ دیکھیں گائیز قریب کا نظارہ ساون منڈپ کا یہ دیکھیں گائیز گائیز جب آپ ساون پویلین کے جش سامنے دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گا بہادر شاہ محل یہ دیکھی گا اس کو بہادر شاہ محل اس لئے کہتے ہیں کیونکہ باش سلامت کا جو آخر دور تھا وہ یہی پر گزرا انگریزوں نے جب ان کو عقید کر لیا تھا تو وہ یہی پر رہا کرتے تھے اس کا میں تھوڑا قریب سے نظارہ دکھا ہوں آپ کو یہ دیکھیں گائیز یہ ہے قریب کا نظارہ جو کہ بلکل کھندر پڑا ہے پانی بھرا ہوا یہاں پر یہاں پہ منشن بھی کیا ہوا زفر محل کے بارے میں چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں دوستو جو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں شاہ برج کیونکہ اس وقت جو دور میں اس پہ پانی ڈالا جاتا تھا اور یہ پانی یہاں سے نکل کے رینگتا ہوا پورے میں پھیل جاتا تھا اور یہ ہیرہ محل جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہاں تک یہ چلا جاتا تھا اور الگی نظارہ اس کا ہوا کرتا تھا اس وقت یہ گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے اور آگے دیکھتے ہیں یہ گائیز جو آپ یہاں پہ فرش دیکھ رہے ہیں یہاں پہلے پانی بھرا ہوا کرتا تھا یہ دیکھیں گائیز تھوڑا قریب سے میں چل کر دکھا ہوں آپ کو اسے کہتے ہیں ہیرہ محل یہ دیکھیں گائیز وہ سامنے دیکھ رہا ہے بہادو بندب اور بیچ میں بہادو شاہ محل دیکھ سکتے ہیں آپ اور ادھر ساون بندب اور ابھی آپ کو میں نے دکھایا ادھر موتی مسجد ہے اور اس سائیڈ میں میں نے آپ کا بھی جو دکھایا تھا برچہ گائیز آگے دیکھتے ہیں اور کیا ہے آگے بڑی شاندار جگہ ہے مزہ آجاتا ہے بھومنے میں اس کے بارے بتا دوں یہ قریب دو سو ساٹھ اکڑ میں پھیلا ہوا ہے کافی جگہ کے اندر یہ بنا ہوا ہے یہ گائیز جو ابھی آپ سامنے میرے بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں چلیں گے اب ابھی ہم ادھر بھی اسے کہتے ہیں میزیم اس کے اندر کافی اتحاسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو اس وقت کے دور کی تھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر میں نے تو ٹکٹ بھی لے لیا میزیم کا گاز یہاں دو ٹکٹ ہے ایک تو ہے ویڈاوٹ میزیم اور ایک ہی میزیم اگر میزیم کے ساتھ لیں گے تو آپ کو الگ پیسے دینے پڑتے ہیں اس کے اور اگر آپ کو میزیم نہیں جانا ہے تو خم پیسے لگتے ہیں چلیں گائی چلتے ہیں دیکھتے ہیں سو گائیز فائنلی ہم میزیم کے اندر آج کے ہیں اور آپ یہاں پہ مغلیہ دور کے اس وقت کے اوزار دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تلوار رکھی ہوئی ہے اور آگے بڑھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور بھی کچھ سامان رکھے ہوئے ہیں تیر وغیرہ کے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں گائز ادھر بھی پسٹول وغیرہ رکھا ہوا ہے اس وقت کا یہ دیکھیں گائز ادھر دیکھیں کل ہاری ادھر بھی بندوق ہے چلیے آگے چلتے دیکھتے ہیں گائز اس وقت کے دور کی آپ کو یہاں پر کافی کچھ دیکھنے کو مل جائے گی سو گائز میں یہی آپ کو سجیش کروں گا کہ آپ جب بھی آئیں لال قلعے میں تو میزیم کے اندر ضرور آئیں کیونکہ ہسٹوریکل چیزیں اسی کے اندر آپ کو ملے گی باقی باہر تو بس گھومنے کے لئے ہے لیکن اوزار وغیرہ اگر آپ کو دیکھنے ہو یہ دیکھئے یہاں پہ وستر پڑا ہوا ہے بادشاہ سلامت کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی کچھ منشن کیا ہوا ہے بیگم کے وستر یہ بادشاہ سلامت کے بیگم کے وستر ہیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں گائز آپ اس میزیم کے دیکھ سکتے ہیں اس میں کھلی فوٹو وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ سب فوٹو وغیرہ ہے چلی آگے دیکھتے ہیں گائز اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بڑا میزیم ہے کرب یہاں پہ پانچ میزیم ہی بنے ہوئے اس نے بڑے بڑے بیلڈنگ کے کافی جگہ میں ہیں میں تو ایک ہی میزیم میں تھک گیا ہوں کافی سو گائز میں کیسے پورا کروں ان دونوں ان سب کو دیکھتے ہیں کتنا ہم آپ کو دکھا پاتے ہیں گائز جب آپ میزیم کے لیفٹ سائز میں چلیں گے تو آپ کو مل جاگا ادھر باولی یہ دیکھتے ہیں باولی کی بناوات کس طرح ہے تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گائز یہاں پہ دکھا بھی ہوا ہے دیکھیں گائز یہ ہے یہاں سیکیورٹی کر دی ہے پوری اندر جانا منا ہے تو میں آپ کو دور سے ہی دکھا پاؤں گا یہ دیکھیں گائز جتنا ہو سا کہ میں دکھاؤں گا آپ کو اور اس کے اندر کافی پانی بھرا ہوا ہوتا تھا پہلے اب یہ بھی کافی پانی ہے اور اندر بتا جاتا ہے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں میں تو اندر جانی سکتا ورنہ اندر جا کے میں آپ کو ضرور دکھاتا یہ دیکھیں گائز یہ باولی چلیے آگے دیکھتے ہیں اور گائز میں نے آپ کو پورے قلعے کی مین میں ان چیزیں دکھا دی ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے گا اور بتاتے ہیں گائز آگرہ میں بھی ایک قلعہ ہے وہ اس سے خوبصورت ہے انشاءاللہ اگر کبھی جانا ہوا تو وہاں بھی ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے سامنے لاکر پیش کریں گے اگر ویڈیو گائز اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کریے اور کمنٹ بوکس میں ضرور لکھئے کہ یہ ویڈیو کیسی رہی thank you so much for watching this ویڈیو ملتے ہیں اگلے بلوک میں گائز جب آپ میزیم کے لیفٹ سائز میں چلیں گے تو آپ کو مل جاگا ہے ادھر باولی یہ دیکھتے ہیں باولی کی بناوات کس طرح ہے تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گا یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے دیکھیں گا یہ ہے یہاں سیکیورٹی کر دی ہے پوری اندر جانا منا ہے تو میں آپ کو دور سے ہی دکھا پاؤں گا یہ دیکھیں گا جتنا ہو سکے میں دکھاؤں گا آپ کو اور اس کے اندر کافی پانی بھرا ہوا ہوتا تھا پہلے اب یہ بھی کافی پانی ہے اور اندر بتا جاتا ہے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں میں تو اندر جا نہیں سکتا ورنہ اندر جا کے میں آپ کو ضرور دکھاتا یہ دیکھیں گا یہ باوڑی چلیے آگے دیکھتے ہیں اور